موسیقی ایک بہت بڑی ایک تنازع کی بات کر رہا ہوں جو کہ انٹرنیشنل تنازعہ ہے اور اس پر بہت بڑا کام ہوا شاید ہم لوگ اپنے لیے امن نہیں چاہتے ہم لوگ اپنے لیے پیس نہیں چاہتے وہ یہ کہ افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے اور اب جو ہی امریکہ نکلا تو افغانستان میں ایک بار پھر طالبان نے قبضہ کر لیا اور اب حالت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی طالبان ایک بار پھر پاکستان میں شورش کا باعث بنیں گے پاکستان میں خانہ جنگی کا باعث بنیں گے اور پھر ایک بار پھر ہم لوگ شاید قربانیاں دیں گے اب اس بارے حکومت کی ترجیحات کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ابھی تک نکھر کے نہیں آئی اور نہ ہی اس بارے ہمارے حکومتوں نے پبلک کو کلیر کیا کہ یہ جو افغانستان میں طالبانائزیشن ہے اس کا اب نیکسٹ جو لاحی عمال ہے وہ کیا ہوگا دوستو مبشر لکمان نے انٹریویو پیش کیا سوہیل شاہین کا جو کہ طالبان کے سپروکس پرسن ہیں ان کے ترجمان ہیں انہوں نے دوستو جو کچھ کہا آپ لوگ اس کو سن کر انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بر پھر طالبان افغانستان میں اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہی قبضہ طالبان کا اور وہی طالبان کی جو جنگ ہے وہ پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتی ہے جیسا کہ پہلے پاکستان میں رہی ہے ایجنسیو نے ہماری سیکیورٹی فورسز نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور پھر پاکستان کو ایک بر پھر پاکستان میں امن لانے میں کامیاب ہوں یہ ادارے لیکن اس وقت ایک بر پھر دوستو افغانستان پر طالبان کا قبضہ کنفرم ہو رہا ہے تو جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں کے جو قریبی ممالک ہیں افغانستان کے ہمسائے ممالک ان میں بھی اس بات کا اثر ہوگا طالبان کا یقین اثر پڑے گا اور پھر وہی طالبان وہی جنگ جو گروپس وہی جنگ جو گروہ دوسرے یہ جو افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں وہاں پر بھی سر اٹھانے لگیں گے اور پھر یہ علاقے بھی شورج زدہ کہلائیں گے تو اس کے لیے کافی لوگ اس خوشی میں مٹھائیاں بانڈ رہے تھے اس خوشی میں ریلیاں نکال رہے تھے کہ امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر چلا گیا دوستو میں یہاں پر امریکہ کا بلکل ہی اس کا ترجمان نہیں ہوں اور نہ ہی میں امریکہ کا وکیل ہوں لیکن میں آپ دوستوں کو یہاں پر یہ بھی باور کرا دوں کہ امریکہ کے آنے سے پاکستان میں جو شورج تھی وہ کم ہوئی ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ ہم امریکہ کے مفادات کا خیال کریں یقیناً امریکہ کے بھی ذاتی مفادات ہیں اور شورج کا باعث بھی امریکہ ہی ہے لیکن یہ جو طالبان جب افغانستان میں دوبارہ آگئے ہیں تو پھر وہی طالبان افغانستان کے سرزمین کو یوز کرتے ہو یقین پاکستان میں بھی آ جائیں گے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا گا کہ پاکستان میں بھی جنگ جو تب کے جنگ جو گیروہ ایک بار پھر سر اٹھانے لگ جائیں گے اور ایک بار پھر ہم لوگ شاید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں دوستو ہماری سیکیورٹی فرسز کے جوان شہید ہوئے عوام شہید ہوئے اور اس کی علاوہ ہمارے یہاں پر سیاستدان مارے گئے لیکن پھر بھی اس وقت ہم انٹرنیشنل لابیز کو مانتے ہوئے انٹرنیشنل جو ترجیحات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ہم امریکہ کو یہاں سے نکال رہے ہیں اور پھر طالبان کو پھر پروموٹ کر رہے ہیں مائیہ پر یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان طالبان کو پروموٹ کر رہا ہے ہم اپنے نظریات میں طالبان کو پروموٹ کرتے ہیں طالبان کی فیور کرتے ہیں تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوبارہ ایک بار پھر جنگ و جدل میں پڑ جائیں گے اور پھر ہمارے جوان شہید ہوں گے ہماری قوم شہید ہوگی ہماری قوم ایک بار پھر ایک جنگ زدہ محول میں چلی جائے گی تو اس کے لئے دوستو ضروری ہے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کرنے کی بجائے طالبان کی فیور کرنے کی بجائے ہم اپنے ملک کو فیور کریں ہم اپنے عوام کو فیور کریں ہم پاکستان کے امن کو فیور کریں تو دوستو مباشر لکمان کے پروگرام میں جس طرح سے ان کے یوٹیوب چینل کے ایک پروگرام میں جس طرح سے سحیل شاہین نے دوٹوک موقف اختیار کیا کہ ہم بھارت کے سرزمین کو افغانستان میں یوز نہیں ہونے دیکھیں پاکستان کے لئے یہ تو ایک اچھی بات ہے بھارت کے جو ایجنسیاں ہیں بھارت کے جو اس کا جو جنگی جنون ہے وہ وہاں پر اس نوان میں سمجھتا ہوں کہ دوستو پاکستان کے لئے یہ ایک بڑی بات ہے لیکن یہ جو طالبان ہیں دوستو ان کے بھی اپنی ترجیحات ہیں وہ ہمیں یقینا ہمارے امن کے دشمال ہیں سو اس کے لئے دوستو ہم بران تب کے سن گزارش کرتا چلیں کہ پلیز آپ طالبان کو سکورٹ نہ کریں آپ امن کو سکورٹ کریں